السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید مدخان دستی کے قریبی ساتھی رانہ مضامر صاحب ان سے ہم جانے گے جمشید مدخان دستی کی صحت کے حوالے سے کیونکہ شوشل میڈیا پر بھی اپرانک میڈیا پر بھی یہ خبر سامنے آئی کہ جمشید مدخان دستی کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے اس حوال سے ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا جس نے پورے شوشل میڈیا پر جو تھی ایک قسم کی ایک کمپین بنا دی کہ ایک جنوبی پنجاب کا جو لیڈر ہے وہ شدید تکلیف میں لیکن اس کا کوئی پورسانی حال نہیں ہے السلام علیکم رانہ صاحب السلام علیکم سلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک کرم علیکم سان بہت بہت شکریہ کہ رانہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم آپ سے جانے چاہتے ہیں کہ جمشید مدخان دستی صاحب کی یہ طبیعت نساز کاب ہوئی میربانی بھائی آپ کی اصل میں یہ جس دن فواد چودری صاحب آریسٹ ہوئے تھے اس رات تقریباً کوئی دو تین بڑی ان کی طبیعت اپسٹ ہوئی ہے جب ان کے بعد ان کو ٹھیک ٹھیک بتائیں بتائیں ان کو انڈلس ہسپیٹل مظفرگر لائے گیا تو ادھر ان کی طبیعت کچھ دیر کے لیے بہتر ہوئی پھر ان کو ایڈمیٹ کر لیا گیا ہسپیٹل میں مطلب ان کو کافی پین تھی پین پھر دوستوں نے اصرار کیا بھی ان کو ملتان منتقل کرتے ہیں پھر کچھ ڈاکٹر حضرات تھے جو دوست تھے ان کے قریبی ساتھی تھے وہ انڈلس ہسپتال میں کتنے دن یعنی ادھر منتقل رہے اس کے بعد یہ ملتان گئے یا کن ساتھی نے ان کو مشورہ دیا یا یہاں پر ان کو سہولیات کتنی فرام کی گئی اس سوال سے آپ معلومات شیئر کریں ہمارے ساتھ بلکل جی ادھر تین دن رہے ہیں انڈلس ہسپیٹل میں الحمدللہ انڈلس ہسپیٹل ایک ہمارے جنوبی پنجاب کے ایک اچھا ہسپیٹل ہے تو انہوں نے ایک زبردست کوپریٹ کیا ہے انڈلس ہسپیٹل کے ٹوٹل ڈاکٹرز میں اور پورے مطلب جو بھی ان کی منیجمنٹ ہے انہوں نے ایک اچھا زبردست ان کے ساتھ کوپریٹ کیا اور بھرپور اپنی جو بھی ان کے دس میں تھا انہیں اچھی ٹریٹمنٹ کی ہے مگر ان کے جو اپنے ذاتی دوست تھے جمشید بھائی کے ڈاکٹرز آئے انہوں نے کہا بھی آپ کو میڈیکیئر ہم لے کے چلتے ہیں پھر ان کو میڈیکیئر ہسپیٹل شفٹ کیا گیا تھا یعنی جو انڈلس میں سہولیات موجود تھیں وہ ان کو مکمل فراہم یہاں پر کی گئی بلکل بلکل اس میں ان کی طرح سے کوئی شکاہ نہیں وہ اپنی مرضی سے ہم دوست جو تھے ان کی مرضی سے ان کو ادھر سے شفٹ کیا گیا ہے تو ایک ویڈیو کلیپ سامنے آیا تھا جمشید مندخان دستی صاحب کا انہوں نے اس ویڈیو کلیپ میں یہ کہا کہ میں جنوبی پنجاب کا غریب سیاستان ہوں تو میری طبیعت کے حوالے سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تو میری تمام جماعتوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے علاج کے لیے آواز اٹھائیں تو انہوں نے یہ پھر ویڈیو پیان جو جاری کیا یہ کس بنیاد پر کیا تھا نہیں انہوں نے یہ ویڈیو بیان کینڈلی میں آپ کو بتا دا چلوں یہ ویڈیو پیغام انہوں نے جاری نہیں کیا انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ دوستوں سے بھی دعا کی اپیل ہے میں مطلب کافی دنوں سے بیمار ہوں باکہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا یہ تو ایک انہوں نے آپ کے میڈیا کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے صرف یہ ایکسٹر خبر بنا دی باکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں خبر میں انہوں نے یہ بھی کہا بھی مطلب یہ پیپوں اور جگر کے مرض میں مقتلع ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر میں آپ کروک رہا ہوں ان کا مین پرابلم کیا ہے اس وقت تو ان کی جو صحت کی خرابی کی بجہ بنی وہ آپ بتا دے آپ بتا بھی رہتے ان کی پہلے تھے گال بلیڈر مطلب ان کو پہلے پتے کی پتری تھی پتے میں پہلے سال ہو گئے ہیں کافی عرصت کی تھی مطلب وہ انہوں نے پریٹ وغیرہ نہیں کر رہا ہے اس طرح کی وہ مطلب جیسے ہمارے ادھر جو کرتے ہیں دیسی علاج توٹ کے وغیرہ وہ کرتے ہیں مطلب انہوں نے سیریس نہیں لیا اس کا پین ہوا پھر وہ کافی بڑھ گئے اس کی وجہ سے یہ جو لب لبا ہوتا ہے یہ بھی ایفیکٹ ہوا کافی اس کی وجہ سے تھوڑا پین زیادہ ہو گیا یہ مسئلہ باقی اور کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ بھی کافی بہتر ہیں وہ الحمدللہ یعنی ان کے پھے پریز بلکل صحیح کام کر رہے ہیں دلکل تھیفنوں کا کوئی ایشیو نہیں ہے بھائی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ان کا پتھے اور لب لبے کا مسئلہ ہے ابھی وہ مقتیار شیخ ہسپیڈل میں تھے تین چار دن ادھر رہے ہیں اس کے بعد وہ کافی ابھی یہ جو آپ اسپطال کا نام بتا رہی ہے یہ اسپطال کہاں موجود ہے ملتان ہے ملتان ملتان مقتیار شیخ اب یہ ملتان میں یعنی شیفٹ ہیں داخل ہیں جی جی آج اور شیفٹ ہوئے ہیں ملتان فسلامباد انٹرنیشنل علشفائی انٹرنیشنل ہسپیٹل میں دوستوں کے دوست ہیں ڈاکٹرز ان کے مشورے سے وہ ان کو لے کے گئے ہیں کیا وہاں پر ان کا کوئی اپریشن متوقع ہے یا کیا وہاں پر ان کا مزید آگے پراہ سے سنسیت کے حوالے سے دیکھیں لیے تو ڈاکٹر صاحبان بھی ڈاکٹر صاحبان ہی رکمیٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اپریشن ان کے کب تک متوقع ہے برالڈوان کی اپیل ہے سارے دوستوں سے ریکویسٹ ہے یہ آپ کے توسط سے ہمارے وسیع سے یہ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لئے دعائیں کریں وہ ہمارے جنوبی طرح آپ کا سرمایا ہے مظفرگر کی تہچان ہے مظفرگر کے بہت سے معاملات ان سے منسلک ہیں بہت سے لوگوں کی امیدیں ان سے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں صحیح ہے یعنی آپ کے پاس ابھی یہ کنفارمنٹ نیوز نہیں ہے کہ ان کا اپریشن کب ہونا ہے یا ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں کریں گے نہیں نہیں ابھی ان کا وہ لب لبے کا پہلے مسئلہ چل رہے ہیں لب لبے کی جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہوگا اس کے بعد اپریٹ ہوگا اس کے بعد ہوگا اس کے بعد ہوگا یعنی یہ آج ملٹان سے اسلام آباد شیفٹ ہوئے ہیں جی دلکل دلکل صحیح ہوگی ہے تو رانا صاحب آپ نے اپنا قیمتی ہمیں ٹائم دیا آپ کا ایک مرتبہ بہت بہت شکریہ 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 میرے بانے تینکیو اوکے سار اوکے